عام لوگ جو ہیں وہ نہ آرگنائزڈ ہیں نہ وہ متحد ہیں نہ وہ شاید اپنے مسائل کو اس طرح سے سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ پولٹکس سے اپنے اکانومی کو یا اپنے جو معاشی مسائل ہیں اور میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کے پرابلی نوے فیصد مسائل جو ہیں وہ معاشی بدحالی سے یا معاشی مسائل سے ہی اٹھتے ہیں تو عام لوگ شاید اس طرح سے اپنا موقف نہیں پیش کر سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے اور ان کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جس پہ آکے وہ یونائٹ ہوں اورگنائز ہوں اور پر اس پہ بات کریں تو برابری پارٹی پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے اسی لیے بنا ہے کہ عام لوگ آئیں سیکھیں سمجھیں اور پھر اپنے انٹریسٹ کو لے کے چلیں اپنے طبقے کے انٹریسٹ کو لے کے چلیں لیکن اس کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یہ جو پیٹی ڈسکشنز ہیں اس سے نکالنا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ نے اورگنائز ہو کے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ڈریکشن دیتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سمجھائیں اس ایکانومی کے بارے میں علم ہم نے جیسے کہا کہ علم جو ہے وہ ایک قوت ہوتی ہے علم ایک پاور ہوتی ہے اور اس پارٹی میں وہی لوگ لیڈر بنیں گے جن کے پاس علم ہوگا علم ایک پاوری ہے